سیاسی بزار میں زوروں کی حل چل ہے وزارت عظمہ کے لیے کئی نام مارکٹ میں گردش کر رہے ہیں لیکن سیاستدانوں کے روایتی انداز کی وجہ سے کسی پر اتفاق نہیں ہو پا رہا صدر زداری سے زورانے پر ملاقات کے بعد مخدوم شہاب کا نام ایک بار پھر ان ہو گیا کافلک کے اجلاس میں نئے وزیراعظم کے نام کے حوالے سے مشابرت ہوئی چودوی شجاہد حسین اور مشاہد حسین سید نے تحادی جماعتوں کے جلاس سے متعلق پارٹی ارکان کو آگاہ کیا ادھر نون لیگ نے مشابرت کا عمل مکمل کر کے مہتاب آباسی کا نام فائنل کر دیا ہے نواز لیگ نے مولانا فضل الرحمان سے سردار مہتاب آباسی کی حمایت کی درخواست کی ہے نون لیگ کے وفد نے مولانا کو عالی عدلیہ کے فیصلوں پر متحد ہونے اور نگران سیٹ اپ کے قیام کے روڈ میپ کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی دعوت بھی دی نون لیگ کا کافل لیگ کے ساتھ رابطے کا بھی امکان ہے صدر زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کر کے حکومت میں واپسی کی دعوت دی ہے ان حالات میں مولانا نہایت محتاط نظر آتے ہیں مولانا نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ وہ پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے